یہ آج بھونکنے والے کہتے ہیں پورا باغ لے گئے آل کہتی ہے سوئی جتنا بھی نہیں لیا ہم ان کی مانیں یا آل نبی علیہ السلام کی مانیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اس پر اور پھر جو نہ مانے اس پر غصہ کہ تم فدک فدک کیوں کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ یہ فیصلہ کیا کس نے تھا سب سے پہلے تاریخ مدینہ منورہ ابن شبہ حدیث نمبر پانچ سو انسٹھ میں ایک سو پچیس نمبر صفحہ ہے کسیب کہتے ہیں قلطل ابی جعفر امام جعفر صادق ابباجی امام باکر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ابباجی امام زین العابیدین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ابباجی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں قلطل ابی جعفر جعل اللہ فدا کا رب مجھے آپ پہ قربان کرے ارائیت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہ حل ولماکم من حقکم شیعہ او زہبابی بڑی بات سے توجہ ہے کہ میں خود آل سے پوچھ لیتا ہوں کالے کالے تو کچھ اور کہتے ہیں کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانے ان دونوں نے ظلماکم من حقکم تمہارے حق سے انہوں نے کوئی ظلم کیا ہے شیعہ سوئی جتنا بھی یہاں تنوین تنکیر کیا ہے کوئی چارہ میں کوئی چارہ میں کا دسمہ حصہ کوئی ظلم کیا ہے انہوں نے تم پر یا تمہارا اوزہبابی تمہارا حق کم کیا ہو یا لے گئے ہو کالالا سیدنا امام باکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں کوئی ظلم نہیں کیا یہ آج بھونکنے والے کہتے ہیں پورا باغ لے گئے آل کہتی ہے سوئی جتنا بھی نہیں لیا ہم ان کی مانے یا آل نبی علیہ السلام کی مانے کالالا اب کیونکہ سوال ہو گیا تھا تو آل کا حق تھا قسم اٹھا دی والذی انزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرا مجیوس رب کی قسم جس نے ہمارے نانا جان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا کہ سارے جہانوں کو ڈرائیں ما زالا مانا تصنیہ ما والا مانا صدیق و عمر نے ہم پہ ظلم نہیں کیا من حق کے نا حق کے نا کوئی تافی جتنا آل نبی کے لفظ سنو فرماؤں مِسْكَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ یہ جو سرسوں ہوتی ہے سرسوں جس کا تیل نکالتے ہیں اس کا دانہ اور اتنی بھی ہماری کوئی شہ نہیں لی انہوں نے پھر سائل کہتا ہے کل تو جو علت و فدا کا سید پاک آپ نے مسئلہ تو بتا دیا اب یہ بھی بتا دو میں آپ پہ قربان فَأَتَوَلَّا ہُوَا یعنی ڈرائیہ وہ اتنا تھا نا کالے کالوں نے ان کو اجازت مانگی تو پھر میں صدیق عمر سے پیار کر سکتا ہوں فَأَتَوَلَّا ہُوَا کیا میں ان سے پھر پیار کروں جب انہوں نے ظلم نہیں کیا تو ہمیں تو کہتے تھے کہ وہ ظالم ہیں تو میں تو پیار بھی کرتا تھا فَأَتَوَلَّا ہُوَا کیا میں پیار کروں کالنم اور فرمائے وَيْحَكَا تو تباہ ہو جائے یہ بھی پوچھ کے کرنا تھا وَيْحَكَا تَوَلَّهُمَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ دیوانا بن جا صدیق عمر کا دنیا میں اور آخرت میں پھر اگلی گارنٹی خود دے دی جو ابھی میں پھر اسی یعنی یہ آل کے ایک جیسے خطبے ہیں کہتے ہیں وَمَا أَسَابَكَ فَفِيُنُوْكِ تو بند دیوانا ان کا تجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار میں ہوں وَمَا أَسَابَكَ فَفِيُنُوْكِ فَفِيُنُوْكِ پنجابی میں کہتے ہیں جے کو جو ہے تو میرے گڑھے بچ پالا نہیں فَفِيُنُوْكِ یہ گارنٹی دینا امام باکر کا ہی کام ہے یہ لفظ نہ وحبی بولے گا نہ رفضی بولے گا رفضی ویسے نہیں بولے گا اور وحبی یہ ایتھارٹی سرکار کی نہیں مانتا کہ قیامت کے دن سرکار کچھ کر لیں گے یہاں تو امام باکر کہتے ہیں کہ جنت کے کسی چوکی پر فرشتوں نے تجھے روکا میں چھڑاؤں گا تجھے میں زمدار ہوں تو پھر یہ سننی ہی بتا سکتا ہے اور سننی ہی سنا سکتا ہے اور رات کے تین بجے بیٹھ کے مسکراتے سننی ہی سن سکتا ہے سمہ کالا کالوں کالوں کو پھر آپ نے کہا کہ یہ تو بڑا انہوں نے غلط پرپوگنڈا کیا ہوا یہ تو اس بندے نے آکے چلے پوچھ لیا تو باقی جن کی مجھ سے ملاقات نہیں ہو رہی انہوں نے اتنے اسلام کے جو محسنین ہیں قائدین ہیں ہمارے لیڈر ہیں ان کے خلاف یہ بکواس کرتے رہتے ہیں تو آپ نے فرما فعل اللہ بالمغیرہ وَطْبِيَانْ فَإِنَّهُمَا كَذَبَ عَلَيْنَا اَحْلَ الْبَیْتِ تباہ ہو جائیں یہ مغیرہ جیسے کمینے انہوں نے ہم اہلِ بیت کے بارے میں جھوٹی باتیں گھڑی ہوئی ہیں تو یہ کس مو سے محبِ احلِ بیت کہلواتے ہیں کہ امامِ باکر نے کہا یہ فدق والے کس سے سارے یہ گھڑ گھڑ کے جھوٹ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں تباہ ہو جائیں یہ لوگ انہوں نے کیا دھندہ شروع کیا ہوا ہے